نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایکسپریس یو پی میں ہوں آنند فیجے سنگھ سماجبادی پارٹی کے عدیقشہ کھلیش یادو نے کئی دنوں سے ہرتال پر بیٹھی ڈائل ون ون ٹو کی مہلہ کرمچاریوں کے ساتھ دیوالی منائی اور یوگی سرکار پر نشانہ سادھا سماجبادی پارٹی کے عدیقشہ نے اس دوران مہلہ کرمچاریوں کا ساتھ دینے کی بات کہی اور کہا کہ سماجبادی پارٹی ان مہلہ کرمچاریوں کی آواز بنے گی سرکار کو اکھلیش یادو نے گھیرا پچھلے کئی دنوں سے ویتن میں بڑھوتری اور جوائننگ لیٹر کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھی ڈائل ایک سو بارہ کی مہلہ کرمچاریوں نے رویوار کو مانگ پوری ہوئے بنا ہی دھرنہ ختم کر دیا اس کے بعد یہ مہلہ کرمچاری یہاں سے اکھلیش یادو کے آواز پر پہنچیں جہاں انہوں نے سماجبادی پارٹی عدیقش اکھلیش یادو اور سانسد دیمپل یادو کے ساتھ دیپاولی کا تیوہار منایا اکھلیش یادو نے اس دیوالی اتصو کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں اور لکھا اس بار ہم نے اپنے گھر پر ڈائل ہنڈرڈ کی سنگھرش رت بہنوں کے ساتھ ایک پریوار کی طرح دیوالی منائی اور انہیں آشوست کیا کہ سماجبادی پارٹی ڈائل ہنڈرڈ کی بہنوں کے سنگھرش کی آواز بنے گی ساتھ ہی اس سمویدنات مک سنکلپ کے دیپ بھی جلائے کہ ان کے ساتھ بینا کسی دربھاونہ کے سچا نیائے سنشچیت ہو اکھلیش یادو نے آگے لکھا سمویدنا سماجبادی ملیوں کی بھاونات مک کوک ہوتی ہے جس سے سماج کے شوشتوں کے لیے صدباؤنا جنم لیتی ہے وہیں دوسری طرف انہوں نے شکشک بھرتی گھوٹالے کو لے کر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ پی ڈی اے کی ستہ آئے گی سماجک نیائے کی روشنی لائے گی اسے پہلے اکھلیش یادو نے آیودیا میں دیپوتسو کو لے کر بھی یوپی سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے دیپوتسو کا ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں کچھ بچے دیوں سے بچے ہوئے تیل کو ڈبے میں بھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اکھلیش نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تنج کسا کی ایک ایسا پرو بھی آئے جس میں صرف گھاٹ ہی نہیں غریبوں کا گھر بھی جگمگ آئے سماجبادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادو لگاتار تمام مددوں کو لے کر یوپی سرکار پر نشانہ ساتھے رہتے ہیں اس بار دیوالی پر بھی انہوں نے یوگی سرکار کو تمام مددوں پر گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اور ایک کے بعد ایک کئی پوسٹ کے ذریعے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اتر پریریس کی سیما میں جب ہم کہیں ہوتے ہیں اور کسی مصیبت میں فستے ہیں تو ہم ایک نمبر پر فون کرتے ہیں 112 یا وہی نمبر ہے جس پر ہماری تکلیفوں کو سن کر ہمارے سمسیا کے نیوارڑ کے لیے پولیس کرمیوں کو بھیجا جاتا ہے ہماری تکلیفوں کو سننے والی ہماری سمسیاوں کو نوٹ کرنے والی مہیلہ کامچاری خود مصیبتوں میں ہے یا مہیلہ کامچاری پچھلے ایک سبتہ سے دھرنے پر بیٹھی تھی جنہوں نے کل سام کو سوبے کے پرو مکہ منتری اکھلیس یادو سے بات کر کے اپنے دھرنے کو سمسیاں آج کی نہیں ہے 2019 سے ان کامچاریوں کا کہنا ہے کہ ان کی سیلری 14000 کے آس پاس تھی جو اب بڑھانے کی یہ مانگ کر رہی ہیں جس کو لے کے دھرنا چل رہا ہے 2 نومبر کو کمپنی بھی بدل گئی نئی سیوا پرداتا کمپنی نے ان کی سیلری تو بڑھائی لیکن سیلری مہج 600 روپے ہی بڑھائی جس کو لے کر یہ کمچاری دھرنے پر ہے اور بعد میں ان کمچاریوں کے ساتھ حالات یہ ہو گئے کہ ان کے خلاب مقدمہ درج ہوا پانچ کمچاریوں کے خلاب نامجد اور دیڑھ سو کمچاریوں کے خلاب اگیات کے طور پر مقدمہ درج ہوا اکھلیس یادو اس مدے کو لے کر بہت ہی سرکار کے خلاب تلک تیور اپنا رہے ہیں اور بڑھان سبھا کے سیدکال ان سطر میں اس مدے کو اٹھا سکتے ہیں اب دیکھنے کی بات ہوگی تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اتر پردیش کے تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس نمسکار